اہم پہ احسان تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جب بہت مہربان نہایت رحم والا ہے حدیث نمبر 86 پر کلام چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کی ایک نشاندہی کی اور فتنہ قرار دیا منکر نکیر کے سوالات تو فتنہ ہمیشہ کوئی برے معنی میں نہیں آتا فتنہ بمانے آزمائش ہوتا ہے فتنہ بمانے امتحان بھی ہوتا ہے یہاں پر بھی ایسا ہے کہ امتحان اور آزمائش میں ہر شخص کو مبتلا کیا جائے گا لہذا جو ان سوالات کے جوابات دے لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اس فرمان علی شان کے مطابق کوئی گویا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص دیکھیں الفاظ دیکھئے ذرا کہ جب کوئی جواب دے اس سے سوال ہوگا کہ بتاؤ یہ کون ہے تو جو مومن ہوگا وہ کہے گا کہ یہ محمد اللہ تعالی کے رسول ہیں ہمارے پاس معجزات اور دلائل لے کر آئے تھے سو ہم نے ان کے پیغام پر لبائک کہا اور ان کی پیروی کی تو پھر اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے کہ تم اپنے عامال سے نفع اٹھاتے ہوئے سو جاؤ ہمیں معلوم تھا کہ تم بے شک ان پر یقین کرنے والے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ منکر نکیر تو پہلے جانتے ہیں کہ وہ کیا جواب دے گا اسی لوگ کہتے ہیں تو پہلی معلوم تھا تم یہ جواب دو گے اچھا اب سوال پھر کیوں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ سوال کرنا ہمیشہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے بعض وقت سے سامنے والے کا امتحان لینے کے لئے ہوتا ہے اور بعض وقت تو یہ تک پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا جواب کیا دے گا تو ایسی صورت میں جب کوئی سوال اس طرح کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم واقعی سامنے والے کا امتحان لے رہے ہیں یعنی ہمیں ریزلٹ نہیں پتا کہ کیا جواب دے گا یا ہمیں یہ سوالات کے جوابات نہیں معلوم تو ہم اس سے سوال کر کے اپنی معلومات میں اضافہ چاہ رہے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا خود بھی صحابہ اکرام سے سوال کیے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے ہیں بلکہ اللہ تعالی میدان مہاشر میں لوگوں سے سوالات فرمائے گا تو ہمیشہ سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا ہے تو لہذا گویا کہ پہلے سے ہی فرشتے جانتے ہیں کہ یس میں جواب دے گا درست جواب دے گا تو معلوم ہوا کہ جب سوالات کے جوابات معلوم ہیں کہ کیا دیے جائیں گے پھر بھی اگر کیے جا رہے ہیں تو یہ فقط ایک ذابطے کی کارروائی ہے ایک اللہ تبارک و تعالی نے قائدہ بنایا ہے قانون بنایا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ اس کے سوالات کے جوابات کیا ہوں گے لیکن بس آرڈر یہ ہے کہ تمہیں پوچھنے ہیں پوچھ لو اور پھر وہ جوابات دے لے گا تو پہلے بتا دیا جاتا تھا یہ بتا دیا گیا ہے منکر نکیر کو کون کیا کیا جواب دے گا اسی طرح جب منافق سے سوال ہوگا اور وہ کہے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہیں جو سا لوگ کہتے تھے میں بھی ویسا کہہ دیا کرتا تھا تو پھر اس کو عذاب میں مقتلع کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں تھوڑا سا عذاب کی طرف بھی اشارہ فرمایا تو یہ ہیں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ایک فتنہ اور آزمائش قرار دینا تو ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے حدیث پاک سے ذرا اور کریں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کامالات سمجھنے کی کوشش کریں ہم بعض اوقات مخصوص لوگوں کی کوئی بات سن کر کسی عام آدمی کا تفسرہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں ان کے اصل مقام سے بہت نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ دونوں افراد و تفریض خطرناک ہیں نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے تعریف کی جائے یا اتنا آپ کے مقام کو بلند کر کے دکھایا جائے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اللہ کے ساتھی ملا دیا جائے اور یہ بھی انداز بالکل غلط ہے کہ اس انداز سے ذکر کیا جائے کہ ایک عام آدمی میں اور نبی میں کوئی فرقی نظر نہ آئے جہاں آپ کے فضائل اور کمال ہیں وہاں آپ کے کمال کو ضرور ظاہر کیا جائے اور جہاں ایک کمال کے اظہار کی لیمٹ ہے اس سے اوپر لے جائے نہ جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلہ نہ ہوں دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نکیر کے سوالات کے بارے میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے تو اب آپ کو مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور یہ تیاری ایسے نہیں ہے کہ آپ رکٹے لگاتے رہیں سوال تو بڑے آسان ہے مر رب کا تیرا رب کون ہے اور یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد ہر شخص کے زبان عربی ہو جائے گی دنیا میں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کوئی کیا بول رہا ہے بچپن سے لے کر جوانی بلکہ بڑھاپے تک بعض اوقات امام صاحب جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم آمین آمین تو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھ بھی دو در رہے ہوتے ہیں آمین آمین اب ہم سے پوچھ لے جائے بتاؤ امام صاحب کہہ کیا رہے ہیں جی کچھ نہیں پتا اچھا آمین کا مطلب بھی بتا دو کیا ہے یہ کچھ نہیں پتا تو بچپن سے آپ امام صاحب کی عربی دعاؤں پر آمین آمین تو کہہ رہے ہیں لیکن کیوں کہہ رہے ہیں یہ نہیں پتا ہے بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں اس سے بڑی غفلت کا عالم کیا ہوگا یعنی ہم رسمی کارروائیوں میں اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اس سے زیادہ غافل کوئی قوم آپ نے دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیں نظر آ جائے گی بہرحال تو یہ غلط رویش ہے غلط طریقہ ہے ہمیں سمجھنا چاہئے تو مرنے کے بعد ہماری زبان سب کی عربی ہوگی ہمیں پورا سوال سمجھ میں آ رہا ہوں گے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں تو بظاہر تو کوئی رٹہ لگانے کے ضرورت ہی نہیں ہے سوال بالکل آسان ہے مر رب کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو بلکل آسان ہے پہلے دو سوال بہت آسان تیسرا ذرا تھوڑا سا خطرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابھی تک دیکھا نہیں پہچانے کی کیسے لیکن جب ہمارے نبی کریم نے دنیا میں بتا دیا کہ تیسرا سوال میرے بارے میں ہوگا گویا کہ وہ میں ہوں گا تو اب بتائیے کوئی شبہ تو رہنی جائے گا کہ ہو سکتا بھی سرکار نہ ہو کسی اور کو کھڑا کر دیا ہو ایسا تو ہو گئی نہیں ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ تینوں سوالات کے جوابات ہمیں بہ آسانی دنیا میں بتاد بھی دیے گئے سکھا بھی دیے گئے تو پھر فتنہ آزمائش کس چیز کر رہا آزمائش اس بات کی ہے کہ منکر نکیر کوئی عام شکل میں نہیں آئیں گے بلکہ یہاں پہ نہیں ہیں دیگر حدیثوں میں ہیں ترمیزے وغیرہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ دو بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کا قد بہت لمبا ہے اور سیاہ رنگ کے ہیں بلکل کالے رنگ کے اور سر سے لے کر پاؤں تک ان کے بال لٹکے ہوئے ہیں ایک کندے سے دوسرے کندے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ایک آدمی چلے تو کئی مہینے لگ جائیں ایک روایت میں ہے تین دن تک چلتا رہا ہے تین مہینے کے مسافت بھی آئی ہے انہیں اتنے لمبے چوڑے اور نیلے رنگ کی آنکھیں ہیں دیکھ کے برابر بڑے بڑی دیگوں کی برابر آنکھیں ہیں اور ان کے بڑے بڑے دانت ہیں جو مطلب کیلے نکلے ہوئے ہیں اسے دور سے اندر آئیں گے اور یہ اپنے داتوں سے دیوار کو چیرتے ہوئے اندر آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اتنا بڑا ہتوڑا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمام جنات اور تمام انسان مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا ہوگا اور جو پھر پھنس گیاں وہاں پر یہ وہی ہتوڑا اس کو ماریں گے پوری طاقت سے تو اس سے کیا ملی امیٹ ہو جائے گا جیسے آپ بعض وقت ہم چیونٹی کو مسل دیتے ہیں کھٹمل وغیرہ کو مار دیتے ہیں مچھر کو مار دیتے ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پس کے بھر کوئی ضررہ ضررہ ہو جائے تھوڑا بہت نظر آتا یہ تو یہ تو ہتوڑا پڑھ کے انسان کا حال کیا ہوگا لیکن انسان ختم نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ درست کر دے گا اور عذاب ہوتا رہے گا کل ایسے کلام یہ ہے کہ اصل آزمائش اور فطرہ یہی ہے کہ جب انکر نکیر آئیں گے تو ایک تو ویسی انسان اکیلہ گھر والے چلے گئے ہیں قبر کا اندھیرہ چھوٹی سی قبر ہے اطراف میں مردے ہیں وحشت ہے اور پھر اپنے سابقہ زندگی کے گناہ بھی نکہوں کے سامنے آئیں گے جو جو کارنامے کیے تھے رزق اللہ کا کھایا تھا بعد دشمن شیطان کی مانی تھی اپنے نفس کے پیچھے چلے تھے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی گریفت کی باتیں سنن کے ہنسی آتی تھی دانت پھیل جائے کرتے تھے اور کوئی گریفت کا احساس نہیں تھا اس لمحے کے بارے میں کبھی سنجید کی کے ساتھ سوچا نہیں تھا تو یہ تمام چیزیں جب جمع ہو جائیں گے تو دہشت اور خوف کی وجہ سے بعض وقت زبان بند ہو جائے گی تو یہ اصل میں سرکار اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے کام کرو ایسی تیاری کر لو کہ وہاں پر جا کر زمان نہ لڑکھڑائے یا دہشت کے وجہ سے زبان بند نہ ہو جائے تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ قائم دائم رہے گا اور جو اپنے گناہوں سمیت اندر گیا اور اللہ ناراض ہوا یا کف کافر ہے مشرق منافق ہے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی یا دیں گے تو غلط قسم کا جواب دیں گے ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی فتنے کے بارے میں اشارت فرمایا منکر نکیر کے حیات بتائی اور وہاں کی دہشت کا تذکرہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری اقل سلامت ہوگی انہیں ایسا تو نہیں کہ مخبوط الحواس پاگل سے ہو جائیں گے سرکار نے فرمایا کہ نہیں تمہاری اقلیں سلامت ہوں گی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشارت فرمایا بس پھر تو میں سمال لوں گا یعنی واقعی ان کو زیبہ تھا اتنی ہمت والے کہ اتنے بڑے عظیم فرشتوں کو دیکھ کر بھی مجھ پہ کوئی دہشت تارین ہوگی اقل سلامت ہے میں سب سمال لوں گا لیکن آپ کے میرا معاملہ الہدہ ہے ہمارے سامنے تو کوئی عام قدر سے لمبا شخص آ جائے سات فٹ کا آدمی ہمارے سامنے آ جائے تھوڑا لمبا چھوڑا موسیق کو دیکھ کے دہشت میں مبتلا ہو جاتے وہ عالم چننہ صاحب کا شاید انتقال ہو گیا ہے ہمارے کوئی ایک رشتدار تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ اندرون سندھ گئے غالبا سیون شاہ گئے تھے شہباز خلندر کے مزار پر تھے کہاں پر بہرحال وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ وہ بتا رہے ہیں اتنوں چھوڑ چھوڑے ہاتھ تھے تو ویسے وہ دہشت میں آ گیا کہ شاید یہ کوئی جن بیٹھا ہوا ہے آ کر تو ایک عام آدمی جو تھوڑا سا ہم سے نارمل سائز سے بڑا ہوتا ہے اسی کو دیکھ کے دہشت تاری ہو جاتی ہے تو منکر نکیر کی دہشت کا عالم کیا ہوگا جبکہ جو حیعت میں نے آپ کو بتائی سوچیں کیسی حیعت ہے تو اس لیے اب منکر نکیر کے سامنے سوالات کے جوابات میں آسانی کے لیے ہمیں دنیا میں ہی کچھ کام کرنا ہوگا رٹہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے رٹہ تو وہاں سب بھول جائے گا اس کا مطلب ہے کچھ اور عامال و افعال کا انتخاب کرنا ہوگا کچھ اور طرح سے تیاری کرنی ہوگی جس کی مختصر سے تفصیل یہی ہے کہ ہمارے علماء نے اشارت فرمایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے عبادات استقامت سے کرے گناہوں سے بچنے کے کوشش کرے اپنی صحبت اچھے رکھے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اگر خدا نہ خواستہ با تاقاضائے بشریت کبھی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے یہ بہت مشکل ہے کہ کسی انسان سے گناہ ہی نہ ہو اگر میں کہوں کہ بہت مشکل بات ہے انسان ہونے کے ناتے انسان سے لغزش ہو جاتی ہے خطہ ہو جاتی ہے تو گناہ بری بات ہے لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے توبہ نہ کرے تو ایک روایت میں ہے بھی کہ اچھے گناہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے ہم پر تو بہت بڑی کرم نوازی ہے پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی تو ان کے ایک تو رات مگر گناہ کرتے تو دن میں ان کے دروازے پر گناہ لکھ دی جاتا تھا کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے اور اس کا فوری سزا بھی دنیا میں دے دی جاتی تھی ناک کٹو آنک کٹو کان کٹو کھال کٹ کے پھیکو اس قسم کے سزائیں ہمارے لئے آسانی یہ ہے کہ گناہ ہو جائے فوراں اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں کامل پختہ دل کے ساتھ یہ ارادہ کر لیں پختہ ارادہ کر لیں اپنے قلب سے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو بس اقدم نامیمال صاف ہو جائے گا تو اس لئے میں کوشش کرنے چاہیے کہ پہلے تو گناہ ہی نہ ہوں اگر خدا نہ خواستہ ہو جائیں فوراں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں بچہ اگر کوئی خطہ ہو جاتی ہے ماں مارنے کو آئے تو بعض وقت تو بھاگتا ہے لیکن بعض وقت ماں کے قدموں میں چپڑ جاتا ہے سینے سے لگا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہاں بھاگ کر جائیں گے اسی کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے اس کے رحمت ضرور ہمیں اپنی آغوش میں لے گی اور انشاءاللہ جب ہم استقامت سے اور تقویت کے ساتھ دین پر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی پائیں گے اگلے حدیث کی طرف چلتے ہیں حدیث نمبر ہے پہلے باپ قائم کیا ہے پھر ایٹی سیون نمبر حدیث پاک پہ کلام ہوگا اس میں باپ یہ ہے یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے میں تھوڑا سا مفہوم جب آپ کو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ سمجھ بھی جائیں گے کہ پہلے آئی ہے یہ حدیث ایمانیات کتاب الایمان کے باپ میں آئی تھی کہ عبدالقیس کا ایک وفد تھا جو سرکار کی بارگرہ میں حاضر ہوا تھا اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی حسول اللہ آپ ہمیں کچھ چیزوں کی خبر دیں کیونکہ ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آسکتے ہیں بیچ میں کوئی کفار کے قبیلہ آجاتا ہے تو صرف مقدس مہینوں میں آپ کے پاس آسکتے ہیں تو آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی خبر دیں اور وہ بات ہمارے لئے نجات کا سبب بن جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے تلقین فرمائی تھی کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا تھا اور ان لوگوں نے جب برطنوں کے بارے میں کوئیسن کیا کہ کون سے برطن استعمال کریں کون سے نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر اس برطن کے استعمال سے منع کر دیا تھا جس میں وہ پہلے شراب پیا کرتے تھے کیونکہ شراب کی ممانعات آ چکی تھی اگر وہ انہی برطنوں کو استعمال کرتے رہتے چاہے اس میں دوسری چیز پیتے پانی پیتے شروط پیتے لیکن پھر وہ شراب کی یاد آ جاتی اور نشہ کرنے والا جب اپنے نشہ چھوڑتا ہے اور پھر کبھی ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے کہ جس سے اس نشے کی یاد تازہ ہو جائے تو طبیعت پر کنٹرول بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات انسان اسی نشے کی طرف دوبارہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بڑے خطرناک چیز ہے تو یہی دوبارہ آئے گا تمام روایت میں صرف روایت کا ترجمہ عرض کروں گا تفصیل پہلے ہو چکی ہے اس پر اب باپ پہلے دیکھیں کہ بابو تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفدہ عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد القیس کے وفد کو یہ قبیلے کا نام ہے عبد القیس کے وفد کو ابھارنا برہنگیختہ کرنا کس پر علا ان یحفظو الایمان والعلم کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصلو اس کو محفوظ رکھیں وَيُخْبِرُوا مَوْ وَرَا أَهُمْ اور اس بات پر ابھارنا اور برہنگیختہ کرنا کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اسے اپنے پیچھے والوں کو پہنچا دیں ان کو خبر دے دیں یہ ہے باب اس میں امام بخاری پہلے ایک چھوٹے سا ایک ٹکڑا لے کر آئے ایک اور حدیث کا ان کو میں نے آپ کو بتایا تھا تعلقات بخاری کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے حدیثیں بعض وقت ٹکڑے ڈال دیتے ہیں بیچ میں باقاعدہ حدیث بعد میں لاتے ہیں اور وہ ٹکڑے اصل میں ان کے قائم کردہ عنوان کی تائید میں ہوتے ہیں اصل میں وہ اس لئے لے کر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حوائی رف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم لوگ اپنے گھر والوں کی طرف لوڑ جاؤ اور ان کو علم سکھاؤ یعنی یہ بھی ایک روایت میں آیا تو یہ چونکہ موضوع سے متعلق تھی کہ موضوع یہ تھا ٹوپک یہ قائم کیا گیا تھا کہ وفد عبدالقیس آیا تو سرکار نے ان کو ترغیب دی کہ جو کچھ تم نے سیکھا ہے اپنے پیچھے والوں کو بھی جا کے سکھاؤ تو یہ وفد عبدالقیس کے لئے بھی تھا اور ایک اور امام بخاری نے ثابت کرنا چاہا کہ ایک اور روایت میں بھی ایسا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وفد کو ترغیب دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو جا کر علم سکھائیں تو وہ حدیث میں آپ کو خدمت میں ارس کر دیتا ہوں پوری حدیث یہ تھی کہ حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت ہم ہم عمر نوجوان تھے یعنی تقدم سارے سارے جیسے نوجوان تھے ہم آپ کے پاس بیس راتیں ٹھہرے پھر آپ نے یہ گمان کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کے طرف مشتاق ہو رہے ہیں یعنی علامات سرکار نے جان لی کہ گھر والے یاد آ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ اور آپ نے ہم سے سوال کیا کہ ہم اپنے گھروں میں کن کو چھوڑ کر آئیں سو ہم نے آپ کو بتا دیا اور آپ بہت رفیق اور رحیم تھے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے طرف لوڑ جاؤ اور ان کو وہ سکھاؤ جو میں نے تمہیں سکھایا اور ان کو نیکی کا حکم دو اور اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص ازان دے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز کی امامت کرے تو چونکہ اس حدیث میں بھی ایک وفد کو سرکار نے فرمایا تم واپس جا کر گھر والوں کو خبر دو اس لئے اس عنوان کے تحت سے لے آئے اب جو خاص امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے وہ اس پر آتے ہیں حدیث نمبر 87 ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے تو ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کرتا تھا انہوں نے بیان کیا کہ عبدالقیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا یہ کون سا وفد ہے یا راوی کہتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ربیعہ ہیں یعنی عبدالقیس کی ایک شاخ ربیعہ ہم اس قبیلے سے ہیں آپ نے فرمایا اس قوم کو خوش آمدید ہو یا پھر یہ فرمایا تھا سرکار نے کہ اس وفد کو خوش آمدید ہو یہ نہ شرمندہ ہوئے اور نہ یہ نادیم ہیں کیونکہ اگر میرے پاس نہ آتے تو ہم ان پر سختی کرتے یا حملہ کرتے جنگ ہوتی اور یہ قیدی بنا لی جاتے اور پھر اس کے بعد ہی ہم سے کچھ صلح کرتے تو پھر شرمندگی بھی تھی نادامت بھی تھی یہ اشارہ کیا سرکار نے باقی حدیث انشاءاللہ ضرور ارز کریں گے لیکن اگلے پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے اللہ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل